لاہور ہائی کورٹ کا ونوے کے خلاف ورزی کرنے والوں کو دو ہزار روپے موقع پر جرمانہ کرنے کا حکم جسیس شاہد کریم کا لاہور میں جگہ جگہ ترقیاتی منصوبے شروع کرنے پر برہمی کا اظہار نگران پنجاب حکومت نے کونسا الیکشن لڑنا ہے جو اتنے منصوبے شروع کر دیئے یہ جج کی جانب سے ریمارکس دیا گئے ہیں نگران حکومت تو کمال کر کے دکھانے کے چکر میں پڑ گئی جسیس شاہد کریم کے جانب سے یہ بھی کہا گیا ونوے کے خلاف ورزی روکنے کے لیے سیمٹ بیریئرز بھی لگائے جائیں عدالت کے جانب سے حکامات جاری کیے گئے تفصیلات جانتے ہیں نوائندہ محمد اشفاق سے جی اشفاق بتائیے گا جب ہی تو لاہور ہائی کورٹ کے جسیس شاہد کریم نے سموک کے تداروک کے لیے دکھواستوں پر سمار کی دورانے سمار جسیس شاہد کریم نے لاہور میں جگہ جگہ پر قیادی منصوبے شروع کرنے پر نگران حکومت پر بہمی کا اظہار کیا جسیس شاہد کریم نے کہا کہ نگران پجاب حکومت نے کون سا الیکشن لڑنا ہے جو اتنے منصوبے شروع کر دیئے ہیں نگران حکومت تو کمال کر کے دکھانے کے چکر میں پڑ گئی ہے اور یہ کس سے طریفے لینے کے چکر پڑ گئے ہیں جسیس شاہد کریم نے کہا کہ ستمبر سے جنوری تک سموک کا سیزن ہوتا ہے اور اس حصے میں کوئی ترکیتی منصوبہ شروع نہیں ہونا چاہیے دھوان چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف صرف چلان کا بھی نہیں ہے اس حوالے سے میکنیزم برائے جائے جسیس شاہد کریم نے ون میں کی حلاف عرضی کرنے والوں کو موقع پر دو ہزار در جرمانہ ان پر آیت کرنے کے احقامات جاری کر دیئے جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جسیس شاہد کریم کے روبرو لڈیئے کے وکیل نے کہا کہ سبوگ اور محولیاتی عرضی کے مضائل اجاغر کرنے کے لیے ہفتہ وار سائٹلنگ ایونٹ شروع کیا جا رہا ہے پہلی سائٹلنگ ریلی سترہ ستمبر کو شام پان وجہ لیبرٹی چوک سے شروع ہوگی اس وقت پر ایڈیڈی پی ایچے نے عدالت سے غیر مشروع معافی مانگ لی ایڈیڈی پی ایچے نے استعداد کی کہ ان کو جو شوکہ نوٹیس داری کیا گیا تھا اس کو واپس لیا جائے دوران سم مارک جفتی شاہد کریم نے دوبارہ ترکیاتی منصوبے شروع کرنے سے متعلق یہ کہا کہ نگران حکومت والے صبح اٹھتے ہیں اور پروجیکٹ شروع کر دیتے ہیں ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے کیا کر رہا ہے عدالت نے اس سے متعلق لڈیئے اور دیگر حکام سے آئندہ ہفتہ جواب طلب کر لیا جی ایشواک بہت شکریہ آپ کے دفیلات سے آگاہ کیا